اسلام علیکم ناظرین ہم ٹی وی کا ڈراما سیرل وفا بے مول کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آزر کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہانیا ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے جبکہ ابھی بھی وہ میری بیوی ہے تو اسی وجہ سے وہ ہانیا کے گھر جاتا ہے صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کار شہیر کس سے شادی کر رہا ہے تو ادھر جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ شہیر کی تو شادی ہو رہی ہوتی ہے فاطمہ کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آزر بہتی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے آج تک ہانیا پر شک کیا تھا اور اسی دوران سے حمزہ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ شو جاتا ہے اور پھر اپنے بیٹے سے ملتا ہے جس کے بعد وہ ہانیا سے بات کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے میں تم سے یہی کہوں گا کہ میری وجہ سے تمہیں بہت سے دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن تم میری ایک بات مان لو مجھے میرے بیٹے سے ملنے دیا کرو اس کے علاوہ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہوں گا جس کے جواب میں ہانیا کہتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا بھی ہے اور آپ کو اس سے ملنے کی اجازت ہے مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر ناظنین جو کہ صرف اور صرف یہی سوچ رہی ہوتی ہے وہ کچھ ایسا کرے جس کی وجہ سے آزر خود بخود نفرت کرنے لگے اپنے ابو سے اور اسی طرح سے میں پھر اس گھر سے چلی جاؤں گی اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے اور پھر مجھے مزید کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور ادھر نوری کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی امی کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے لیکن نشابہ کو بہتی زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ میں نے تو ان کا بہتی اچھا سوچا تھا لیکن یہ کس قدر میرے خلاف ہیں اور مجھے یہاں سے نکالنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں جس کے بعد وہ آمیر سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کی امی مجھے بہتی زیادہ ناپسند کرتی ہے حالانکہ میں نے تمہاری بہن کے لیے بہتی اچھا رشت تلاش کیا ہے اور اس کا اچھا ہی چاہا ہے لیکن تمہاری امی کو میرے سارے اچھے کام بالکل بھی نظر نہیں آتے انہیں تو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ وہ مجھے نیچہ دکھا سکیں تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فاطمہ اور شہیر کو آزر کا ابو اپنے گھر آنے کی اجازت دے گا اور کیا وہ شہیر کو ماف کر پائے گا جب اسے آزر ساری اصلیت کے بارے میں بتا دے گا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے نیچے دیے گ کمر باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ